موسیقی شادی کے دنوں میں مسجد میں تاک بھرنے کے تعلق سے ایک سوال تھا کہ جب شادی ہوتی ہے تو چند عورتیں مل گئے جاتی ہیں مسجد کے اندر گلگلے پکا کے لے جاتی ہیں تو اس کا کیا معاملہ ہے تو پیچھے کے اس کے بیک گراؤنڈ تو مجھے نہیں معلوم کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کیا اس کے پیچھے ریزن ہوتا ہے اور اصل میں کیا دعا مقصود ہوتی ہے یا کوئی منت ان کی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے مگر یہ کہ یہ کوئی لازمان چیز نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے اور نکاح یا شادی سے اس کا کوئی خاص تعلق بھی نہیں ہے اب اس میں فجر کے وقت شاید ایسا ہوتا ہے کہ چند عورتیں اور تجربے میں یہی بات آئیے کہ ایجڈ ہی زیادہ جاتی ہیں یعنی جوان لڑکیاں یا عورتیں شاید نہیں جاتی یا کہیں جاتی بھی ہوں لیکن زیادہ تر گھر کی بڑی بوڑی عورتیں ہی جاتی ہیں اور وہ پکا کر میٹھے گلگلے لے کے جاتی ہیں اور مسجد کے اندر دیتی ہیں پھر وہ مسجد میں فجر کے ٹائم پر بٹ جاتے ہیں لوگ کھا لیتے ہیں تو کچھ یعنی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے میری تو سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہوں سکتا ہے پیچھے کچھ ہو لیکن آپ کی طرف کا ماحول کیسا ہے نہیں فجر کے وقت کی ایک بات ہے کہ کتنا اندھیرہ اور مسجد کتنی دور ہے اور عورتوں کا اس طرح نکلنا کیا درست ہے یا نہیں اپنے اپنے ایک علاقے کی الگ الگ بات ہو سکتی ہے کہیں صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ مسجد بلکل پڑوس میں ہی ہے چند بوڑی عورتیں جائیں گی اور باقی جو ہے نا پردے وغیرہ کی شرائط پر بھی وہ کھری اتریں گی تو اگر اس طرح لے کے جاتی ہیں مسجد میں دیتی ہیں یا باڑ دیتی ہیں صبح میں اور آ جاتی ہیں تو شریعت میں اس میں کوئی کراہت والی بات نظر نہیں آ رہی اس صورت میں اور اگر ایسا ہے کہ عورتیں جو جاتی ہیں وہ زیادہ بوڑی نہیں ہیں نوجوان عورتیں ہیں یا لڑکیاں ہیں ان میں شامل اور بے پردگی کے ساتھ جاتی ہیں اور نماز کے بعد جب گلگلے دیں گی واپس نماز ہی آئیں گے تو ظاہر ہے کہ گناہ کا اندیشہ رہے گا تو پھر یہ جانا جائز نہیں ہے گناہ کا راستہ ہے اور گناہ میں دوسروں کو ڈالنے والی بات ہے تو پھر اس سے جو ہے وہ بچا جائے گا اور اس رسم میں عورتیں ہی جاتی ہیں یہ بھی معلوم نہیں کیوں اگر میٹھے گلگلے پکا کے باٹنے ہیں تو لڑکے یا جین بھی جا کر تقسیم کر نکہ یا شادی میں کوئی فرق نہیں آئے گا کوئی انہونی ہونی والی باتیں بھی اس طرح جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے ان کے اوپر کوئی عقیدہ اور یقین نہیں رکھنا چاہیے باقی اگر اچھے مستقبل کے لیے ہے دونوں کے لیے تو اس کے لیے بھی گھر میں نماز نفل پڑھ کے دعا وغیرہ کی جا سکتی ہے تو ان سارے معاملوں سے بھی کہ بھئی کپل کا جو ہے نا فیوچر وہ ٹھیک ہو تو یہ سارے رسم ریواز گھر کے اندر بھی رہ کر جائز طریقے سے پورے کیا جا سکتے ہیں باقی اگر خلاف شریعت بے پردگی کا مسئلہ نہیں ہے پھر بھی اگر عورتیں چند مل کے جاتے ہیں اور کوئی خطرات اور خلاف شرع معاملہ کوئی نہیں ہے تو کر سکتی ہیں اور اگر ایسا ہے مزید دور ہونے کی بنا پر ہو یا ان عورتوں کے شوہر کے منع کرنے کی بنا پر ہو بے پردگی کی بنا پر ہو تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں کیا جائے گا اور اس کام سے ان کو روکا بھی جائے گا پتھر دے حسن لالے پرنوار پرنوار بنایا